اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان فرمایا یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَا كَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خوش خبری دینے والا بنایا ہے گواہ بنایا ہے دھر سنانے والا بنایا ہے وَدَعِيًا إِلَى اللَّهُ اور آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنایا ہے بِعِذْنِ ہی اس کے حکم کے ساتھ وَسْسِرَاجِ مُنِیرًا اور آپ کو چمکتا ہوا آفتا بنایا ہے نبی پاک علیہ السلام کی ساری شانیں ہی وراؤل وراؤ ہیں لیکن فرمایا وَدْدَعِيًا إِلَى اللَّهُ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمہ تمہیں اللہ کی جانب دعوت دیں گے حضور دعیے الاللہ ہیں صحیح اقائد صحیح نظریات میری طرف دیکھیں جی آپ بزرات اللہ آپ کو جزا دے یہ موبائل آپ کے پاس ہیا میں نہیں جانا ہے بس آپ لوگ میری بات پر غور کریں دو چار دوست بنا رہے ہیں کہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ ویڈیو باقی دوست توجہ کریں اللہ آپ کو خوش رکھے جی کوئی ٹھنڈے خطیب بھی ہوتے ہیں بغیر نعروں کے بھی تقریر کر لیتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں ساری تقریر بغیر انچی سبان اللہ کے اور بغیر نعروں کے ساری کر لیتا ہوں اور ہو جاتی ہے میں احرام سے گزر جاتا ہوں آپ اتمنان سے بس سنیں تو سہی نا مجھے موقع تو دیں نا میں بات کروں عزیز دوستو دنیا میں مضبوط وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں یہ جو لوگ کمزور کمزور ہے نا پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا غلط ہے پتہ نہیں مجھے اس طرف جانا چاہیے پتہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے کچھی پکی کمزور باتیں صبح جملہ اور ہے دوپیر کو جو جملہ ہے وہ صبح والے کے مخالف ہے اور شام کو جو بات کر رہے ہیں وہ سارے دن کی باتوں کی مخالفت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے نظریاتی طور پر پختہ کیا لوگوں کو عرب کے لوگ تو ہم مات کا شکار تھے قربانیاں کر کے اس کا خون کعبے کی دیواروں سے ملتے وہ ترہ ترہ کی تو ہم مات کرتے جب وہ تواف کرتے بیت اللہ شریف کا تو سارے کپڑے اتار کے کرتے احرام باندھ لیتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے پیچھے سے پھلانگ کر کے گھار آتے تو ہم مات کا شکار کچھی پکی پاتے ہیں رسول پاک کو اللہ نے دھائیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکھرے ہوئے اقائد یہ نظریاتی زندگی ہے یہ نظریہ ہے کہ ہم دنیا میں کوئی محمل زندگی گزار نہیں آئے اللہ نے کسی چیز کو عباس نہیں بنایا کوئی چیز فضول نہیں ہے نظریاتی زندگی ہے موت اور حیات کی تخلیق میں ایک مقصد ہے یہ حضور نے بتایا تم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہو یہاں تم نے اپنی مرضی سے نہیں زندگی گزار دیا اللہ رسول کی مرضی سے گزار دیا نظریاتی کیا لوگوں کو اور بتایا کہ یہ دنیا ایک کھیتی ہے یہاں تم نے کوئی فصل لگانی ہے قیامت کا دن آئے گا پھر اس فصل کا تمہیں پھل دیا جائے گا نظریاتی بنایا نظریاتی وہ جو لوگ غیر نظریاتی تھے نا مثلا وہ کہتے تھے کھانا ہی سارا کچھ ہے سونا ہی سارا کچھ ہے شورت ہی سارا کچھ ہے دنیا کا مال دولت ہی سارا کچھ ہے یہ غیر نظریاتی لوگ ہیں پھر اس کھیل کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہوتا یہ دولت والا کھیل ہے نا باقی دنیا میں آپ کوئی کھیل بھی کھیلتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھئی اتنے اتنے اوبر ہیں اتنا اتنا فلاں ہیں اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ ہے کوئی ریزلٹ نکلتا ہے اور یہ جو پیسوں والا کھیل ہے کھلاڑی بدلتے ہیں دادا کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پھوتا کھلاڑی بدلتے ہیں نتیجہ کوئی بھی نہیں کماتے رہو ساری زندگی لگے رہو حضور نے نظریاتی کیا لوگوں کو نظریاتی نظریہ دیا اللہ کے جانب بلایا کچھ پکی باتوں سے لوگوں کو نکالا ان کے آسحاب کو مضبوط کیا یہ جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا یہ لوگوں کو پکا کرنے کا دور نہیں اس میں زیادہ تر لوگ قوموں قوم کو کچھا کرنے کی بات کر رہے ہیں لوگوں کے ذینوں میں فطور پیدا کرتے ہیں یعنی عجیب آدمی ہے نا ایک بندہ بیٹھ کے سحابہ اکرام کو ڈسکس کرتا ہے اسے پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے پھر غزور کے سحابہ پر بات کرنی چاہیے وہ جو اول مخاتب ہیں اول قرآن حدیث کے جنہوں نے حضور سے دین لے کے ہمیں دیا ہے وہ صحابہ کو ڈسکس کر رہے ہیں اسے پتہ ہی کوئی نہیں کچھے پکے نہ بنیں حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تاکھا اپنی فکری بنیادوں کا خیال کریں اور جو غزور کی اولاد ہے نا اس کو میرے امام نے نسل نور کہا ہے وہاں بھی ذرا ہوش سے بولیں ذرا احتیاط سے ذرا جملوں پر پیرا لگا کے یہ صرف میرے امام کا فتوہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یعنی ایک ایک بچے کو نورانیت والا کہا یہ صرف حاضل بریلوی نے کہا تو اس طرح تھوڑا سا نظریاتی طور پر یہ نکل آئیں وہ مارے ہاں تقریر چمکانی ہوتی ہیں نا لوگوں نے تو سادھی سادھی چمکتی نہیں ہے نا جی تو وہ پھر نا میں بھی اکسل رہتا ہوں جلسوں میں تو میں چھوٹا آدمی ہوں میں غور سیکھتا ہی رہتا ہوں آپ سے بھی بڑا کوئی سیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک خطیب صاحب آئے ہیں بچہ رہے ہیں حال ان کا میری طرح بڑا خستہ ہے پر وہ بھادو چڑھا رہے ہیں کہتے ہیں آج میں دسنے سے آبادی شان کی میں کہے کرمہ علیہ توں کی دسنے شان تے اللہ نے قرآن تے دس شڑی ہونا دی سرکار نے فرمان میں توں کوئی مطلب کیا نوکھی بات تو کرے گا توں سیدھا سیدھا قرآن و عدیث سے پاڑ اور لوگوں کو بتا اور جا توں کیا مسرہ نوکھا کیا بتائے گا ایک اور کھڑا ہوتا کہتے ہیں آج میں نے بتانا ہے اہلِ بیعت کی شان کیا ہے بھائی تو کیا بتائے گا ان کی شان تو اللہ نے بتا دی قرآن پہ ان کی عظمتوں کے تذکرے حضور نے کر دیئے نہیں نکتے جب نکال کے لاؤ گے تو اس سے نہ خدشات پیدا ہو گئے جو باتیں تے ہو گئی ہیں ہمارے بزرگ تے کر گئے ان میں کبھی بھی کسی طرح بھی لجنے کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں عوام کا بھی ایک مسئلہ ہے جو نئی خبر ہوتی ہے نئی مثلا نماز پڑھا یہ ساری مسجدوں کے مولوی کہہ رہے ہیں یہ تو نئی بات ہی نہیں قرآن مجید پڑھا کریں یہ تو سارے کہہ رہے ہیں اب جب کوئی بندہ انوکھی بات کرتا ہے تو بندے کہتے ہیں اے دی سنو اے پتہ نہیں ان کی کرن لگا ہے یہ انوکھی سے نکل آئے روٹین میں رہے اور تیہ شدہ چیزوں کو نہ چھڑے ایک تو یہ مسئلہ ایک مسئلہ ہمارے ہاں جاہل صوفیاء کا ہے جاہلاء وہ کیا کرتا ہے اس نے لوگوں کو تیویز داگے پہ لگا دیا وہ جناب پیر صاحب اتوار والے دن بیٹھتے ہیں صبح نو بجے سے اثر تک وہ مردوں کو ملتے ہیں جمعہ رات کو انہوں نے خواتین کا ٹائم رکھا ہے تیویز دینے کا یہ گوہس پاک کس دن تیویز لکھتے تھے کسی کتاب میں لکھا ہے کونسی تیویز رکھی ہوئی تھی تیویز دینا جائز ہے میں منع نہیں کرنی لیکن صرف اسی کو مقصد بنا لی آپ نے پھر لوگ بیچارے غربت ہے پریشانی ہے دکھ ہیں تکلیف ہیں بندہ ٹوٹا بکھرا ہوا آیا ہے ہمارے صوفیان نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی اللہ والے کے پاس کو بندہ کہتا ہے نا میرے پاس اولاد نہیں تو صوفی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا کرے اور اللہ اسے اولاد دے دے لیکن اس کی اصل ذمہ داری پتا کیا ہے اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس بندے کو ذینی طور پر تیار کرے کہ رب جسے تجھے جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں راضی رہے طریقت والوں کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو مطمئن کریں گریب آدمی نے آگے کہا جی بڑا پریشان ہوں الاد بڑے خراب ہیں اس کو دعا بھی دے گا وظیفہ بھی بتائے گا لیکن اصل کام یہ ہے کہ اسے کہے گا یار پیسے اگر اتنے ہی زیادہ اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گار ہوتے ہیں یہ اتنے ہی بہتر ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گار ہوتے ہیں وہ انہیں مطمئن کرے گا کہ اللہ رسول جی صاحب یہاں عجیب کیس ہے وہ پیر صاحب کہہ دیتے ہیں تنوں کی سے کچھ کیتا ہے اب کوئی نہ کوئی دشمنت ہوتا ہی ہے یہ تو نینہ بندے کا مخالف کوئی نہ ہوئی وہ بچارہ پریشان ہے ساری راز ہوچتا ہے کبھی اس کی نظر چچی پہ جاتی ہے کبھی بھوپی پہ جاتی ہے کبھی کسی پہ جاتی ہے کیوں ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ اللہ کی حضور جانا ہے تھوڑے سے لالچ کیلئے اس بندے کو الجھا کے رکھ دیا بچارے جائے اور آپ سے بھی ارز کروں گا یہ کچھ پکی بات نہیں ہے نظریاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے جو لوگ صاحب سے ڈڑنے لگ جائیں وہ رسیوں سے بھی ڈرتے پھر کمزوری بان جائے گی کتنے زمانے سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دو بہنوں کا کٹھا نکاح ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ گھر جا کے خواتین سے تو بات جس نے کرنی ہے اسی نے کرنی ہے ہم سے تو وہ آجی صاحب مطمئن نہیں ہو رہے جو مسئلہ پوچھنے آئے وہ کہیں ٹھیک ہے پیر صاحب ہو جانا ہے پر تو اسی ایک راتی پڑھا دو ایک سوئرے پڑھا دو میر بنی کو کر دو ایسا کیوں مطلب کیا مسلمان قوم بھی اس طرح کی ہوتی ہے میرے پہ جادو ہو گیا جوان لڑکا جیتا جاگتا زندہ دل اٹھتی جوان نہیں اس نے تو انقلاب پرپا کرنا تھا اور وہ کالے جادو کا علاج کر رہا ہے اس نے پورے پورے گاؤں کو پورے پورے شہر کو لے کے آگے جانا تھا وہ تویز لیتا پھر رہا ہے اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظریاتی کیا ہے پکی باتیں پکی اس کی کو ذرا کا ہم کریر آواز کھولیں دی عزیز دوستو اللہ کی محبوب علیہ السلام میں نے کم کر دیں گا کہا تھا آپ نے باندھی کر دی اللہ کو سلامت رکھے تھوڑی کھول دیں اور میری بات پر توجہ کریں حضرات اپنی ذہن کو پکا کریں کمزور نہ پڑیں دیکھو سیہ ستہ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا وصال قضور کی گود میں ہوا اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی چشمان اقدس سے مقدس آنکھوں سے آنسو بھی نکلے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں آپ تو صبر کا حکم دیتے فرمائے یہ محبت ہے یہ آنسو محبت ہیں ورنہ میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا راب راضی ہوتا ہے اب اتفاق کی بات یہ کہ جس دن حضور کے صاحب زادے کا وصال ہوا نہ اسی دن صورت کو گرین بھی ہو گیا جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں نا باتے جوڑ دی بات کچھ لوگوں نے انہوں نے کہا آج حضور کے صاحب زادے کا وصال ہوا ہے تو لو سورج کو گرین بھی ہو گیا آپ کو پتہ نہ وہ بڑی ساری پیروں کی کرامتیں مشہور ہیں بڑی ساری کرامت پیر کا کمال ہی نہیں یہ کوئی کمال ہے یہ تو ڈاکٹر سے بھی دعائی لے دو رام آ جاتا ہے اس کو پیر مالنے کیا مزاق بنایا ہوا ہے اور ایک اور بات بھی آپ کو ارز کروں جتنا پیر زیادہ جاہل ہو اس کی کرامتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ جو عالم ہیں اس نے تو غور کرنا ہے نا کہ بھئی یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں تو جاہل تو ازاد ہے نا اس نے موجی کرنی ہے پتری کوئی نہیں جب کسی چیز کا میربانی کریں واپس آئیں میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں وہ جس طرح پرانے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں نہ بننے دیتے تھے اس طرح جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتا مجھے پتہ ہے پڑ گئے تو مجھے کیا زمانے گئے یہ تو ختم ہو جائے گا مسئلہ وہ علماء کی مخالفت کرے گا علم کی مخالفت کرے گا بات بات پہ کانیاں سنائے گا اس کو روک دیں جی بڑی ہو گئی ویڈیو آپ بات سنیں بس تھوڑی دیر میں بات قتم ہو جائے گی اللہ کو جزاہ دے گوھر فرمائے اب وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سرکار کے صاحبزادے نے وصال فرمایا تو سورج کو بھی گرین ہو گیا نظریاتی پخت کی اتنی ضروری ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جمعہ کا انتظار نہیں کیا اور غم زدہ بھی ہیں حضور آج لیکن انتظار نہیں فرمایا فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو محبوب نے خطبہ دیا فرمایا لوگوں سورج اور چاند کو گرین ہو تو یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر استغفار پڑھا کرو نماز پڑھا کرو اور ساتھ ہی فرمایا کسی کے وسال کر جانے سے سورج گرین کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو پختہ کریں محبوب دائیہ اللہ ہیں حضور نے ہماری توجہ کرائی ہے اللہ کی جانے اگر آپ تھوڑی تھوڑی گنجائشیں لینے لگیں گے ڈرنے لگیں گے تو پھر تو میرے بھائی کمزوری آ جائے گی نظریات کے اندر اپنے آپ کو پختہ رکھیں اپنے بھروسے اپنے رب و رسول پر مضبوط کریں اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو یہ جو ہے نا صرف اللہ سے جڑنا یہ تو مضمونی صوفیہ کا ہے وہ نکالتے ہیں دنیا داروں کی طرف نہیں جانا یہ تو انوان اہل تصوف کا ہے کس صرف رب و رسول سے جڑنا ہے دنیا داروں کی طرف جانا یہ تو انوان ہی اللہ والوں کا ہے اپنی زندگی میں زیدہ سے زیدہ بھروسہ رب و رسول پر بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں ہم دنیا داروں سے بڑی زیادہ کبھی سیاسی پالٹی سے کبھی اس سے میں نے کل جمعے میں بھی کہا تھا یہ تمہارا بھلا کریں گے جو رسہ نورہ کشتی لڑ رہے ہیں کوئی در جا رہے ہیں ان بیچانوں کو کیا بتاؤ کہ رات کو میاں بی بی جب یہ مشورہ کرتے ہیں کہ سویرے گھی کوئی نہیں پراتھوں کے لیے اس کا درد کتنا ہوتا ہے انہیں کیا بتاؤ کہ جب عید آتی ہے تو موڑے ماں باپ مل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تینوں عید بھی کل نہیں تکارتش ہے بھی کوئی نہیں ان کو کیا بتاؤ محلوں میں بیٹھے لوگ تمہیں کیا بتاؤ تم نیچے آؤ اس عوان کے ساتھ بیٹھ کے وقت تو گزارو تمہیں پتا چلے زندگی کے دوکھ اور حقیقتیں کیا ہیں تمہیں کیا خیر مرو تم بیٹھ کے وہاں نمبر گیم کر رہے ہو تمہارے پاس این میں نے خریدنے کے لیے کروڑوں روپیہ ہے پر تھر کے بچوں کے لیے پانی کوئی ہے اور یہ حکومت ہو یہاں پوزیشن ہو ان کو اپنی ذات سے تعلق ہے اگر انہیں تھوڑا بھی عوام کا خیال ہوتا تو اس طرح کی حرکات نہ کرتے جو آج کل یہ کر رہے ہیں اللہ سمجھ عطا فرمائے عام دام برسنے مطلب اپنی امیدیں اللہ رسول سے آپ نظریاتی طور پر جب دیکھیں نا کوئی چیز جب بندہ اللہ پہ چھوڑ دینا ایک چودی صاحب میرے دوست نے بڑی محبت ہیں بڑے سمجھدار ہیں اسی پندہ چاکیدہ جی پرے آدھا بندہ ہیں بڑے پنجایت کے آدمی نے ان سے کہا کہ آپ ضرور ہو گئے ہیں اور دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں وہ میرے پاس آتے ہیں تو سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے میں نے کہا مجھے بتائیں کوئی فیصلہ کبھی مشکل بھی ہے کہ یہاں رہا ہے پرےہ بڑی ہوگی ہوگی مقدی نہیں پئی تو کہنے لگے ہاں جی کہنے لگے پیر صاحب ہمارے پاس جو گروپ بھی آتا ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتا ہے جو بھی آتا ہے وہ بات اس طرح کی سناتا ہے کہ میں بے قصور ہوں تو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سمجھا جاتی ہے گلتی کیس کی ہے لیکن ایک بندے کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے جو بات بھی پوری نہیں سناتا اور کہتے ہیں جو جی صاحب تو آٹا میرا تلک ہے تو اسی جینج کار چھڑو گے میں نو منظور ہے تو اسی میرا مندہ نہیں سوچا لگے کہنے ہو جیڑا ساڑے تے پاہ دیں دینا اوہ کام اوہ کام بھائے پیار بڑھا کر گیا ہے پھر کوشش کرتے ہیں اس کو کوئی رہائت مل جائے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے میری بات کی اوہ بھئی پنچائت کے چودری پہ بات چھوڑو تو وہ بھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر اللہ رسول پہ چھوڑ دی جائے آپ انتاظہ کرو وہ کتنا بھلا کریں گے ہمیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر ادھر نہیں نکلنا کوئی غلط رستہ کوئی چور دروازہ کوئی ڈکیتی کوئی فریب فراد این شریعت کے اصولوں کے مطابق سفر کرو عزتیں بھی رب دیتا ہے دولتیں بھی اللہ دیتا ہے اور میری طرح کے بڑے لوگ جنہیں بلکل نہیں پتا ہوتا کس طرح بھی ہوگا بلکل نہیں وہ نظام بناتا ہے وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ اللَّهِ يَحْتَشِبُ مندے کا گمان بھی نہیں ہوتا اپنی زندگی میں توجہ اللہ رسول کے جانے اور پکے نظریات حضرتِ حضافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی یہ بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نا پیچھے رہ گئے تھے جب لوگ بدر کے لیے گئے تو اس تمام لوگ بدر میں پہنچ چکے تھے ہم زراباد میں گئے تو کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ محبوب نے پڑھاؤ کہاں کیا ہم جب داخل ہوئے میدان میں تو ہماری ملاقات کو فاضح ہو گئی جہاں ان کی خیمے تھے وہاں چلے گئے ابو جال نے پکڑ لیا کہ ادھر جا رہے ہو ہم نے کہا حضور کی بارگاہ میں تو کرنے لگا اچھا تم لڑو گے ہمارے ساتھ وہاں جا گئے ادھر بیٹھو تم نہیں جا سکتے جو بدر کی لڑائی ہے نا وہ آج تک اکل انسانی میں نہیں آتی گئے اس طرح بھی ہوتا ہے یعنی ایک ہزار کا مقابلہ تین سو دیرہ کے ساتھ ان کے پاس نہ ذرہیں نہ تلواریں نہ کوئی چیز اور ادھر ایک ایک بندے کے پاس تین تین قسم کاسلہ تیر بھی اس نے گلے میں لٹکائے ہوئے نیدہ بھی اس کے پاس ہے تلوار بھی ہے تین تین قسم کاسلہ ہے اور یہاں نہتے مسلمان اب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی بدر میں یہ کہتے ہیں ابو جال نے روک لیا اور کہا تم جا رہے ہو جا کے ہمارے خلاف لڑو گے فرماتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں صرف حضور کی زیارت کریں گے اس نے کپکی بات ہے حرب کے لوگ جھوٹ نہیں گولتے کپکی بات ہے کہتے ہیں اس نے ہمیں جانے دیا حضور کی بارگاہ میں جا کے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہمیں روک لیا تھا پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم لڑیں گے نہیں تو اس نے ہمیں آنے دیا لیکن حضور ایک ایک بندے کی ضرورت اب کرنا کیا ہے تو یہ میرے محبوب کریم نے ہمیں نظریہ دیا ہے ایسے چھوٹی چھوٹی بات تو کہنا مجبوری بن گئی تھی ضرورت پڑ گئی تھی پھر میں کیا کرتا پھر علاہات ایسے ہیں پھر زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے کچھے ہو جائیں گے آپ حضور ایسے بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مستحاب چھوڑتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سنت بھی چھوڑتا ہے اور جو یہاں گنجائش تو نکالنی شروع کرتے ہیں اس کے واجبات اور فرائض کا مسئلہ بن جاتا ہے یہ ساری چیزیں دیوارے بنتی ہیں دین کی مضبوطی کے لیے ایک چیز سے گنجائش نکال لیں گے دلیل پکڑیں گے تو دور نکل جائے گی بات کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ تو کر لیا ہے کہ نہیں لڑیں گے پر ایک ایک بندے کی ضرورت ہے تو یہ حضور ہمیں نظریاتی کرتے ہیں کریم فرمانے لے کہ تم نے وعدہ کیا تم بیٹھ جاؤ تم نہیں لڑو گے ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اب رسول کی مدد ہمیں درکار ہونی چاہیئے بھائی اپنے آپ کو نا تھوڑا سا مضبوط کریں گے زندگی میں اصول ہیں جن کی بنیادوں پر انسان کھڑا رہ سکتا ہے اور اگر زندگی میں اصول ہی کوئی نہیں ضابطہ ہی کوئی نہیں تو نیرا لباس بدل لینے سے تو کوئی نیک نہیں سمجھے گا آپ کے ساتھ جب لوگ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ لیندین کریں گے اٹھے بیٹھیں گے تب ان کے سامنے بات کھلے گی کہ آپ آپ فکری طور پر کتنے مضبوط ہیں زیادہ باتیں نہیں کرنی آپ کے ساتھ بات کو سمجھنے لگاؤں اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کر رہے تھے تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی تھی ایک شخص آ گیا اس نے وہ تلوار غزور کی اتار لی اسے آباد بن دور دور لیٹے ہوئے اس نے وہ لٹکی ہوئی تلوار غزور کی اتار لی اور اتار کے محبوب پر تان دی تلوار کہنے لگا بتائیے اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا حضور ارام فرمائے لیکن قریب نے فرمایا ہے آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جھاگتا رہتا محبوب نے آنکھیں کھولی اب میں تو قریر کر رہا ہوں تو آپ سون رہے ہیں تو یہ بڑا سادہ سا کام ہے آسان سا کہہ دینا سون لینا لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے اچانک اور ایسے پستول کر دے چاہے خالی ہو تو جو حال ہوتا ہے وہ آپ گوھر کر لے کس طرح کا ہوتا ہے چلیں ابھی بھی نہیں سمجھ جائی آپ کو اور سادہ کرتا ہوں یعنی رات نو چھاتتے پامے بلی پانڈے کھڑکا رہی ہو گئے چاہے وہ بلی ہو لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے مطلب ہاتھ پورا موبائل کی طرف بھی نہیں جاتا بندے کا وہ کہتا ہے کہ کوئی مت بتانی اب کیا بڑھنے لگا ہے یہ مفت کا خوف ہے اور یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو نڈار ہوتے ہیں دعویٰ سارے کرتے ہیں لیکن غزور ہمیں کس طرح کا نظریہ دے رہے ہیں میں بڑی اہم بات آپ جوانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں خدا رہا نکل آؤ یار آپ تو کچھی کچھی باتیں سن کے نا وہ کہتے ہیں نا یہ بھی پیر صاحب آئے ہیں تو یہ جناب فلاں مس لڑ گیا فلاں مس لڑ گیا میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دکھایا بلکہ اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ تسی بھی کوئی استخارہ گار کے دس ہو میں کہتا ہوں یار زندگی میں اگر تو یہیں اڑا رہے گا تو کام کب کرے گا اگر تیہ ہی نہیں کیا ساری زندگی تو پھر کام کیسے ہوگا اس نے وہ تلوار نکال لی حضور پہ تان کے کہتا ہے بتائیے آپ کو کون بچائے گا حضور لیٹے کوئی پریشانی نہیں یا عزمائش نہیں جب اس نے دوبارہ پوچھا تو حضور مسکرائے یہاں مسکرانا کمال ہے اور مسکرائے کے فرمایا مجھے میرا راب بچائے گا مجھے میرا اللہ بچائے گا یہ لفظ نکلے تو اس کے تو آت کھاپنے لگے تلوار گر گئی حضور نے اٹھا لی فرمایا لو بھئی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا تم بتاؤ اعزان ہو رہی ہے اعزان سنے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اللہ نے بچا لیا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا اب وہ بولا عرض کرنے لگا محبوب میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کر دینے والے ہیں اب یہ بھی کمال دیکھیں ہم بھی معافی دیتے ہیں پر بڑی ساری باتیں سنا کے تب تو یہ کہتا تھا پہلے تو ڈنگے مار بڑی کہانیاں سنا کے معافی دیتے ہیں فورا نہیں دیتے ہیں اس نے کہا بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں تو محبوب میں نے اگلا جملہ ہی نہیں کہا فرمایا جا پھر میں نے تجھے معاف کیا جا پھر تجھے معاف کیا ہم نہ میں دیکھتا ہوں کہ ذہنی طور پر محول اس طرح کا معاشرے میں بنا دیا گیا ہے مذہبی اسٹیج سے لے کر خانقہ تک اور سیاسی لوگ جو تباہی ادار رہے ہیں وہ تو روٹین میں ہیں وہ تو چار لوگ رات کو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے تو آخر میں اینکر کہتا ہے کہ باتیں آپ نے سن لیا نتیجہ خود نکال لی دیئے تو کیا نتیجہ نکالنا ہے سوائے انتشار کی اپنے آپ کو اس انتشار سے بچائیں اپنے آپ کو رب و رسول کے حوالے کریں اپنی مزاجوں سے یہ کمزوری یہ بے یقینی یہ ڈرتے یہ سہمے ہوئے لوگ اور بالخصوص غریب لوگوں سے میری گزارش ہے سیٹھوں نوابوں چودریوں ان کے سہاروں سے نکلاؤ کب تک سہارے تلاش کرو گے سہارے تو وہ لوگ تلاش کرتے ہیں جن کا وجود سلامت نہیں ہوتا اور اگر وجود سلامت ہے جسم میں طاقت ہے تو سہارا اللہ رسول ہے اور یہ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ یہ جو آپ کا ذہن بن گیا نا کہ جناب وہ کوئی بڑا خاص ہی ہمیں موقع ملے گا تو ہم نے آگے جانا ہے دنیا میں ایک صرف شعبہ برا ہے ایک پیشہ برا ہے وہ ہے کسی کے آگے آہت پہ لانا باقی جو جھاڑو دے کے بھی رزقِ حلال کماتا ہے وہ بھی شان والا ہے جو صفائی کرتا ہے کسی ادارے میں اپنی زندگی سے باہر آئیں ان چیزوں سے اور اپنے مقام کو خود پہچانے آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو چودری سمجھتا ہے اس کی گلتی نہیں ہے گلتی اس کی ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو نہیں کوئی چھوٹا سمجھا اتنے بھی لوگ بڑے بڑے ملیں کہ یہ کسی چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ان میں سے دھیر سارے وہ لوگ تھے جن کی فیصے کوئی جمع کراتا تھا اتنے وسائل نہیں لیکن اللہ نے مدد رسول کریم کی نظر کرم ہوئی مشایق کی دعائیں ملیں اللہ نے آسانیہ کر دی یہ جو کمزور کمزور باتیں میں چند دن پہلے ایک دستار فضلت کے جلسے میں تھا تو وہاں ایک صاحب شکوا کر رہے تھے کہ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو کیا مجبوری ہے لوگوں سے عزت کرانے کی آپ ان شرائع صدر پیدا کریں آپ کو کیا مجبوری ہے باقی تو کسی بھی شعبے میں لوگ ڈگریہ حاصل کریں تو انہیں شان ملتی ہے اور دین کا طالب علم تو پہلے دن نکلے ابھی کچھ بھی نہیں پڑا تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں تو وہ جو عزت اللہ رسول دے رہے ہیں تو اس پر کیوں نہیں گوھر کر رہے دیکھیں نا یہ مزدور ہے مزدور یہ کیوں ایک وزیر کی گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے بیوروکریٹ کی گاڑی کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے بھئی تو اس کی تو پتہ نہیں دولت کرپشن کی ہے کہ کہہ کی اور تو تو اس کے حلال کماتا ہے تو رب کا شکر کر کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو دیا ہے وہ حلال کا دیا ہے اور ایک اور بات بھی ارز کروں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا کردار کا ہوتا ہے روب تو کردار کا ہوتا ہے کپڑوں کا نہیں ہوتا ڈیڑ کروڑ کا مکان ہو اور سوا کروڑ کی پجاروں کھڑی اور پیسے صحیح نہ نہ ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں دو نمبر آدمی ہیں دروازے پہ کہتے ہیں یہ دو نمبر طریقے سے کمائے ہوئے مال اور بندہ چھوٹا صاف سر ہو اور دفتر میں اس کے کرسی بھی ٹوٹی ہوئی ہو لیکن رشوت نہ نہ لیتا ہو تو بہت بڑا آدمی بھی دفتر کے بار کھڑے ہو کہتا ہے پتہ نہیں اس منہ نہیں ہے کہ نہ ہے پیسے پھڑ دا ہے نہ زفارش منہ دا ہے ڈھار رہا ہوتا ہے بندہ تو مجھے پھر بتاؤ نا پیپ روب کپڑوں کا نہیں روب تو کردار کا ہے ہمارے نا آجی ابودہ سادق صاحب رحمت اللہ علیہ نا ساری زندگی سوٹ سا دھائی رہا بڑے بڑے مرید ان کے ملوں والے فیکٹریوں والے لیکن انہوں نے مسجد کے دو کمروں میں عمر گزاری اور راضی ہو کے گزاری کبھی اس بات کو بطور ایک کمزوری بیان نہیں کیا کیوں ہو پتہ نہیں کہ نہ 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 دلیری کہتا ہے کمال ہے ہم سے زیادہ کس کی شان ہو اور رکشے میں ساری زندگی ہے رکشے میں جو اپنی صحت کے سن نے آخری سفر کیا وہ بھی رکشے میں جو اپنی مرضی سے لیکن پڑے بڑے پیر پجاروں سے اترتے تھے پہلے اپنی داڑھی دیکھتے تھے پوری آئے پھر چین والی گھڑی اتارتے تھے پھر سارا کچھ ٹھیک کر کے پھر داخل ہوتے تھے ملنے کے لیے تو سمجھ آتی تھی روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب تو کردار کا ہوتا ہے تو اپنے کردار میں آپ روب لائیں گے تو آپ بڑے ہو جائیں گے باقی یہ ساری چیزیں تو بھئی دنیا داری ہے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ دس بدوکیں پندرہ بدوکیں کیا نکلے گا اس میں سے کچھ بھی نہیں تو اپنی زندگی کے اندر نظریاتی بنیں گے تو مضبوطی آئے گی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عمل حطا فرمائے اللہ مسلح علیہ وسیدنا